کیا خیال ہے مجھے خود کو خوش نصیب سا مجھنا چاہیے یا نہیں خوش نصیب تم میں ہوں جسے آپ جیسا شوہر ملا اور اس شوہر کو تم جیسی بیوی تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو وہی جو جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا نکل جاؤ میرے کمرے سے بیٹا تمہاری معذوری سے مایوس ہو کر انیلا نے سلیم کی صورت میں سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے آپ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں موم وہ آنٹی ہم اس لیے تو اسے بچپن سے محنوس کہتے ہیں کیا وہ واقعی محنوس ہے کیا جب آپ بھوکتیں گی نا تب آپ کو بتا چلے گا ارے بیٹا تم تو درہ رہی ہو مجھے ہاں جبکہ اس کی اپنی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہاں یہ کیا کہہ رہو دوں میں نے خود تاری روڈ پر شاپنگ سینٹر میں اس کی بیٹی کو ایک لڑکے ایک چاہتھ خومدے گا دیکھا بہن کی تو بہن میں جان بستی ہے اور آمنا کو تو میں نے تمہاری وجہ سے بلائے تھا نا جی اس کی لیے میں آپ کا شکریہ دا کر چکی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تم کو اس کے نہ آنے کی خوشی ہے اور نہ جانے کا دکھ اب تو آپ جب چاہے نا سلیم کو فون کر کے مہنوا سکتی ہیں یہ بات تو ہے میرا بچہ کبھی میری بات کہی ہوئی ٹالے گا نہیں ہاں ہاں آپ ہونے والی ساس جو ٹھہ رہی ہوں اس کی ہاں بھائی اس اپنی ساس کے آس کبھی چھوڑ نہیں بنی چاہیے ہاں 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 سوپ نہیں پھ ним پھنایا ہاں 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 کونے دے دے امیلہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی کب تک کسی کے سہارے کے سہارے چل سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بعض وقت ہوں تو سے کتنا برا رویہ رکھ رہا ہے لیکن ہموں سے کتنا ہی محبت کرتی ہے اس سے ایک بات تو ہے رویہ کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے آرے تم تو دل کا حال بھی جان لیتی ہو یار کیوں؟ آپ بھی ہی سوچ رہے تھے ہاں اسی پڑ تو حیرت ہے مجھے اب اسی سے ندازہ لگا لیں کہ ہم دونوں کی دل اور دماغ کی سوچ ایک ہی ہے ہاں اور اب میں کوشش کروں گا کہ یہ سوچ بٹکنے نہ پائے بہت شکریہ اب سوچا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور کھانے سے پہلے لٹاؤں گی مگم صاحبہ آپ کو کھانے میں کیا بنانا ہے شبو تمہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اب دلہن آ چکی ہے کہ اس کا کام ہے کیوں دلہن سب کچھ آپ کے پسند کے مطابق ہی بنے گا اتنے مہینوں میں تو تمہیں میری پسند نہ پسند پتا چل ہی گئی ہوگی نا جی بہت اچھی طرح پھر بھی میرے پیچھے گھر کا خیال رکھنا موام آپ بالکل بے فکر رہے ہیں آرام سے جائیں اور اپنی سہیلیوں میں بہت زیادہ انجوئی کیجئے گا پیگم صاحبہ آپ بلکل بے فکر رہو کے جائیں یہ تو بہت اچھی بات اس طرح آپ کو گھر کی ٹینشن بھی انجھ رہے گی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے دیکھو شبو دلہن کو کسی بھی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو تم کر دینا ٹھیک ہے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھلا ہاں وہ تو تم ہو دلہن کی چمچی موام آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی سہیلیوں کے ساتھ چلے جایا کریں آپ کا مائن بھی فریش ہو جائے گا دلہن میں بھی یہی سوچ رہی ہوں جی بہنگم صاحبہ آپ گھر کی طرف سے بلکل بے فکر ہو جائیں ہو تو میں ہو چکی ہوں اچھا اب میں چلتی ہوں تم دونوں گھر کا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ اور کیا ہو رہے جناب کچھ نہیں بس ابھی کمرے میں آئے موام چلی نہیں ہاں موام چلی ہے گوڈ اور تمہارا کیا پرگرام ہے بہی روٹین یعنی کہ شبوں سے گھر کی ساتھ صفائی کروانا کھانا بنوانا اور 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 آپ کا انتظار کرنا کیا خیال ہے مجھے خود کو خوش نصیب سا بزنا چاہیے یا نہیں خوش نصیب تم میں ہوں جسے آپ جیسا شوہر ملا اور اس شوہر کو تم جیسے بیوی بہ شکریہ جی آج تمہم گئی بھی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ جلدی سے گھر آجاؤں آئے تم نے تو میرے دل کی بات کر دی لیکن کیا کروں آفیس کی مجبوری ہے تو پھر کیا سوچ رہے ہیں سوچ رہا ہوں کہ کل ہم دونوں لانگ ڈرائیف پہ نکل جائیں کیسا رہے گا ٹھیک ہے پھر کل کا پروگرام پکا پکا بابا بالکل پکا اچھا اب میں فون رکھوں کام ہے مجھے بہت سارے باروالا بھائی کہاں رہ گیا چائے لے کر آو کتنی دیر ہو گئی شریف بھائی کہاں رہ گیا نظر نہیں آ رہے حالانکہ یہ ان کا مستقل ٹھکان ہے کہیں ان کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی طبیعت کو تو پتا نہیں لیکن لگتا ان کو دماغ خراب ہو گیا ہے اللہ نہ کرے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں رشید بھائی آخر وہ ہیں کہاں پہلے وہ یہاں محلے میں لوگوں کے دروازے پہ نظر رکھا کرتے تھے اوہ ہاں ان کی اس بات پر تو مجھے بھی بہت چڑڑ رہتی تھی صرف آپ کو نہیں پورا محلہ ان سے پریشان تھا تو اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ غائی بھی ہو گئے اب انہوں نے نیا ٹھکانہ بنا لیا ہے نیا ٹھکانہ کہاں اپنے گھر کی گلی میں مگر کیوں پتہ نہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اب انہوں نے محلے کی فکر چھوڑ کر اپنے گھر کی نگرانی شروع کر دی ہے اچھا تو یہ بات ہے کونسی بات یہی کہ بھائی دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے اگر بندہ اپنی مکمل خبرگیری رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اوہ بھائی لے آنا یار کیا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں ہو کیا کام ہے ارے بھائی آپ ابھی تک یہاں آئے ہیں ہاں بس تھوڑی دیر میں نکلی رہا ہوں میں گزر رہا تو میں نے سوچا آپ کے اوفیس میں بھی تاکہ جھاگی کرلوں بس پانچ منٹ رکھو تم پھر ساتھ نکلتا ہے ارے میں گھر تھوڑی جا رہا ہوں تو پھر ایک کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں اچھا چلو پھر میں بھی رک جاتا ہوں پھوری دیر بعد چلا جاؤں گا صحیح ہے لیکن گھر جا کر آپ کیا کریں گے امی تو گھر ہے ہی نہیں ارے بھائی معام نہیں ہے وائف تو ہے نا میری شادی شدہ لوگوں کی اسی بات سے مجھے چھڑھ ہے کیوں اس میں شننے کی کونسی بات ہے بھائی بھائی ساری دنیا جہان کی فکر چھوڑ کر ان کو اپنی بیوی کی فکر پڑھ جاتی ہے بیٹا جب تمہاری شادی ہوگی نا پھر پوچھونا تم سے ارے اسی لئے تو میں شادی سے پانچ کلومیٹر دور بھاگتا ہوں جتنا بھی دور بھاگ لو شادی تو کرنی ہے نا بھائی جب وہ دن آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی ذہنی دور پہ پیپیر ہو جاؤ جناب شادی تو کرنی ہی ہے ارے ہمیں کیا ہم تو این وقت پہ ہوتھوڑا مارنے والے لوگ ہیں اچھا اب میں چلتا ہوں اوکی بھائی بھائی جی نا بیل سام دولن بیگم ہم 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 ہر روز کا یہ ایک سوال ہے ایک کام کرتے ہیں آج تمہاری فرمائش پہ کچھ بنا لیتے ہیں دولن بیگم ہم غریبوں کی کیا فرمائش ارے ایسی باتیں تو نہیں کرو دیکھو اس گھر میں جو کچھ بھی پکتا ہے تم بھی وہی کھاتی ہو جی کھاتی تو ہوں پر فرمائش کی بات تو الگ ہے نا تو بولو نا بیگم صاحبہ میرا نا آچار گوش کھانے کا دل کر رہا ہے یہ ہوئی نا فرمائش ایک کام کرو جی چکن نکال لو اور دھولو اور مسالے وہ میں نکالتی ہوں ایک بار کو ہوں ایسے بیگم صاحبہ ہاں بولو اب آپ کے ساتھ گھر والوں کا روئیہ کتنا اچھا ہو گیا ہے نا ایسے اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے لگتا ہے میرا سبر رن لیا ہے جی بالکل ایسے جب آمنا آئی تھی نا تب مجھے لگا تھا ضرور کوئی چاند چڑھا کر جائے گی وہ تو آپ کی بہن لگتی نہیں ہے ہاں وہ بس اپنی مستی میں مس رہتی ہے مستی میں نہیں خودگرضی میں کہیے شبو ایسی باتیں نہیں کرتے معاف کیجئے گا دھولن بیگم اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو نہیں معافی کی بات نہیں ہے بس کسی کے بارے میں نیگٹیف نہیں سوچتے جی دولن بیگم موسیقی 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 جو بولنا جلدی سے بولو اچھا اب تمہیں میری آواز اتنی بری لگ رہی ہے ارے نئی آفیس کے ایک میٹنگ کے لئے جا رہا ہوں تو میں نے کون سا روکا ہے جاؤ اچھا بتاؤ فون کیسے کیا یاد ستائی تھی تمہاری فون کر لیا او یاد مجھے لگا کہ شاید آنٹی کو پھر سے بوک لگ رہی ہے اب اممہ اتنی بھی پیٹو نہیں ہے ارے کاؤ تو کچھ بجوا دیتا ارے نہیں نہیں بالکل نہیں اہا اور کوئی خاص بات تم نے انیلا کا بندوبست نہیں کیا اب تک کوئی تم فکر مت کرو اس کا تو ایسا بندوبست کر رہا ہوں کہ کسی کو مو دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گی واقعی کیا بندوبست کیا ہے بس تم دیکھتی جاؤ ارے کچھ تو بتاؤ سرپرائز ہے سب کے لئے میرے تو دماغ کے اندر بہت الچل ہونے لگی ہے اور جو میں کروں گا نا رکھتا ہے کہ تمہارا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ جائے گا اچھا واقعی باتیں بات لگا موسیقی بازی کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کیا کر دیا میں نے جب میں نے آپ سے کہا تھا ریٹائیمنٹ کے پیسے میں آمنہ کی شادی کے لیے رکھوں گی تو پھر ہاں تم نے کہا تو تھا تو پھر آپ وہ پیسے کہیں اور کیوں لگا رہے پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا آپ خیال بدلنے کی وجہ جان سکتی ہوں میں اللہ کی بندی یہ بھی تو سوچو کچھ کریں گے نہیں تو روزی روٹی کیسے چلے گی ہماری یہ سوچنا نا تمہارا سردرد ہے میرا نہیں تو اس سردرد کا علاج بھی تو مجھے ڈھوڑنا ہے نا بس یہ آپ نے اچھا نہیں کر رہے میں جو کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دوں ہاں بھائی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی آپ کا پیسہ ہے جہاں دل چاہے خرچ کریں میں خرچ نہیں کر رہا انویسٹ کر رہا ہوں تو کرتے رہو میں کون ہوتی روکنے ٹکنے والی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو ضرور تم میری بات سے متفق ہو جاؤ گی ارے میرا تو دل ہی مر چکا ہے تم نے دل ہی مار دیا ہے میرا دیکھو شکفتہ آمنہ کی شادی کی فکر تم مت کرو وہ میری ذمہ داری میں اسے ضرور پورا کروں اچھا اس کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے آ جائیں گے آ جائیں سب ہو جائے گا تم فکر مت کرو تمہاری باتیں میری سمت سے باہر ہیں یہ کونسی فائل ہے سر یہ ورکر سے بونس کی فائل ہے سر اوہ ہاں یہ تو ضروری ہے سر آپ کی اجازت کے بغیر اس پار میں نے تھوڑا سا بونس بڑھا دیا ہے یہ تو اچھی بات ہے سری صاحب نیک کام میں آپ کو میری پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اقین تھا سر آپ ناراض نہیں ہوں گے ارے اس میں ناراض کی کی کیا بات ہے تینکیو سر اچھا وہ سلیم ہے اپنے کے بین میں نہیں سر وہ تو کافی دیر پہلے نکل چکے ہیں ہاں وہ اسے ایک پارٹی سے ملنا دا نا وہیں گیا ہوگا سر آپ ابھی بیٹھیں گے ہاں تھوڑی دیر اور بیٹھوں گا ابھی کام ہے وہ کمکریٹ کر کے ہی نکلوں گا مجھے کچھ کام کرنا ہے میں ابھی یہیں بے ہوں گا اچھا سری صاحب آپ بہار جا رہے ہیں تو پلیز اس کو بول دیجئے گا گرین ٹی بھی جو آگے ٹھیک ہے سر موسیقی 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 نکل جاؤ میرے کمبرے سے اج میں ابھی دیکھو مجھے اس کمرے سے کون نکالتا ہے سلین تم تو رہو مجھ سے مجھے تمہارے رہے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ان کا بھی پتہ چل جائے گا سلین میں ایک آخری بار بول رہی تو بولتی رہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میں بیوی ہوں تمہارے بھائی کی تو اس سے بہنے کب انکار کیا ہے کم سے کم کم سے کم اس رشتے کا تو مان رکھ لو سلین اس دل کا کیا کروں اسے کون سمجھائے اتنی گندی باتیں کر رہے ہو تم میرے سامنے یہ تو ہوئی گندہ دیکھو سلین میں میں شبو کو بلا لوں گی کیا فائدہ اسے تم نے کب کا گھر سے باہر بھی کیا اللہ میری مدد کرے آج میرا بھی دیکھتا ہوں تمہاری مدد کون کرتا ہے سلیم چھوڑے مجھے سلیم کیا ہو رہیے مہم میں پوچھ رہی ہوں کیا ہو رہیے سلیم فوراں بہر آؤ میرے ساتھ مہم آپ کو غلط سینی ہوئی مہم میرے بات سنیں ہر ایک خوشی ہے ہر غم قریب ہے حیران ہوں کہ کیسا میرا نصیب ہے کامین سر آپ ابھی تک نہیں گئے نہیں میں نے سوچا کچھ فائل ہیں یہ نمٹالوں پھیری جاؤں گا یہ کام تو آپ کل بھی کر سکتے ہیں زہیر صاحب آپ اچھی دھنا جانتے ہیں کہ میں آج کا کوئی کام کل پہ نہیں چھوڑتا ہاں یہ تو ہے سر ویسے آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں مجھے مزید دیڑ لگے گی میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلوں گا سر مجھے کوئی جلدی نہیں اچھا تو پھر بیٹھیں انتظار کریں ٹھیک ہے سر یہ سب کیا تھا سلیم موم میرے تم کس سمجھ بھی نہیں آرہا اچھا اس پورے کھیل میں تم انبولڈ رہے اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آرہا موم میرا یقین کریں تو خود شوق دھو شروع سے بتاؤ کہ یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی موم بھابی نے مجھے اپنے کمرے میں بولایا کہ انہوں نے کوئی علماری سے چیز اتار ہی ہے تو تم فوراں چلے گئے ہاں مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ اتنا گھنونا کھیل کھلیں گے یعنی کہ اس کھیل کی ماسٹر مائنڈ ڈانیلا ہے جی مون اچھا آگے بتاؤ پھر کیا ہوا سر میں نے اگلے اسائیمنٹ بھیجنے کی تیاری کر لی ہے اور ہوشیار رہیے گا اس پر کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے ڈونٹ وری سر میں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہے اچھا اور یہ بھی ہماری ویل ویشر کی ہدایت پر جی بلکل سر آخر یہ ویل ویشر ہے کون جو بھی ہے سر لیکن ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے ہاں اور ہم اس کے احسانات کے دلے دبے جا رہے ہیں ویسے جب موقع آئے گا تو ہم اس کے احسانوں کا بدل اچھکا دیں گے آپ کی کیا رائز ہے زہیر صاحب کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سے کسی شیر کی بھی بات نہیں کرتا جی سر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ واقعی ہمارا ویل ویشر ہے اور وہ ہم سے حصہ بھی نہیں مانگتا لیکن چلیں جب بھی موقع ملوز سے ملنے کا تو اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم اس کی کتنی عزت کرتا ہیں پتہ نہ عزت وہ ملاقات کب ہوگی جب بھی ہو ہوگی تو اس کی خواہش پر ظاہر ہے جی برکل ہے آپ نیکس کنسائنمنٹ کی فائلز لیا گیا یہ تو اتنی سیدھی سادھی لگتی ہے اور اپنے آپ کو ظاہر بھی ایسے ہی کرتی ہے اتنی گری ہوئے اور گھنونی حرکت کی ہے اس نے موم شاید بھائی کی محرومی نے انہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا سلیم عورت کی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اگر یہ جاتی رہنا تو گھریروں عورت اور بزاروں عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے موم میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی نے اسے کچھ کیوں کیا ٹھیک ہے تم جاؤ حمزہ آجائے میں اس سے آج بات کروں ٹھیک ہے موم موم میرا یقین کریں تو خود شعب دھو موم بھابی نے مجھے اپنے کمرے میں بولایا کہ انہوں نے کوئی علماری سے چیز اتار نہیں ہے مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ اتنا ہنونا کھیل کریں گی مجھے آجائے مجھے آجائے اب جی ٹھیک ہے کیا ہوا انہیرہ کی ساس نے کیا بتا دیا اس ٹائم ان کو کیا کام پڑیا آپ سے توبہ توبہ اللہ معاف کرے ایسا کیا کہ دیا میں جو توبہ توبہ کری ہوں ارے میں تمہاری بات پر نہیں فرخاندہ کی بات پر توبہ توبہ کر رہی ہوں اللہ معافہ آخر انہوں نے کیا کہہ دیا اللہ میری توبہ انیلا کتنی میسنی بنی رہتی تھی اور دیکھو کرتوت کیسے نکلے اس کے امم بتاؤ تو ہوا کیا ہے تم تو مجھے الجھن میں ڈال رہی ہو فرخاندہ نے انیلا اور سلیم کو رنگ گھر تو پکڑ لیا میں اب بھی نہیں سمجھی ارے میری ناسمجھ لڑکی اس فرخاندہ نے نا انیلا اور سلیم کو گھوٹر رگوں گھوٹر رگوں کرتے پر پکڑ لیا تو کیا انیلا نے وہاں کبوتر بھی پال لی ہے حائے میرے اللہ تو نے مجھے بیٹی بھی دی تو اتنی اکل مند تو اممہ کھل کے بتاؤ نا کیا بات ہے پہلیا کیوں بجاری ہو ارے میری تو زبان ساتھ نہیں دی رہی اس کے کارنامے کیا بیان کروں میں کیا کارنامے کر دی ہو اس نے وہ بھی سلیم کے ساتھ اے ویسو تو تو بڑی سیانی بنتی ہے اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آنے میں کیا کہہ رہی ہوں میں شریف اچھی ہوں نا ہائے اللہ میں ست کے جاؤں اپنی نننی کاکی کے اب بتا بھی دو نہیں تو میں جا رہی ہوں کیا بات ہے موم آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں پریشانی ایسی ویسی مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیسے بیان کروں تمہیں اینیتنگ سیریس جسے ہم شرافت کی پڑیا سمجھ رہتے نا وہ تو شیطان کی خالہ نکلی کون کیا نکلی آپ کس کی بات کر رہی ہیں انیلا کی انیلا اس نے کیا کر دیا ایسا وہ کر دیا اس نے جس کا ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے موم ابہ مجھے پریشان کر رہی ہے بیٹا تمہاری معذوری سے مایوز ہو کر انیلا نے سلیم کی صورت میں سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے آپ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں موم وہی جو تم سن رہے ہو موم سلیم میرا بھائی ہے ہاں وہ تمہارا بھائی ہے اور اس نے بھائی ہونے کا فرض بھی ادا کیا ہے مگر انیلا نے تو ساری حدیں پار کر لی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہا سنا غلط ہو سکتا ہے مگر آنکھوں دیکھا غلط نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا یعنی تم اپنی ماں کی بات کا یقین نہیں کر رہے میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انیلا اس طرح کی لڑکی نہیں ہے بس یہ ہی غلط فہمی ہے ہمیں کہ انیلا ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ تینچن ڈالیں میں معلوم کرتا ہوں اس سے تو کیا وہ تمہیں سچ بتا دی گی کیا بات ہے پھر کسی مسئلے میں اُلجھوئی ہو مسئلہ ایسا و ایسا مسئلہ مت پوچھو وہ ہی بہتر ہے پوچھنا تو پڑے گا نا کیا بات ہے میں نے کہا نا کہ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے ارے بتا بھی دو کیوں پہلیاں بھجھوارے گیوں مجھ سے اس لیے بتانے سے کتر آ رہی ہوں کہ تم تو میری بات کے یقین کرو گے نہیں اور پھر مجھے تانہ دو گے کہ میں سوٹیلی ماں ہوں ہم اس کا مطلب ہے کہ معاملہ انیلا سے متعلق ہے ہاں اور نہائیتی گھمبیر مسئلہ ہے تمجھے اب کیا کر دیا اس نے اب اس نے وہ کچھ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے سر شدم سے جھگ گئے ہیں تم ہوش میں تو ہو کیسی باتیں کر رہی ہوں سوش سمجھ کر تو بات کرو میں سوش سمجھ کر ہی بول رہی ہوں یہ چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا معاملہ کیا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ انیلا کی ساس کا فون آیا تھا میرے پاس ہاں تو اس میں کونسی انو کی بات ہے وہ تمہاری سمدھن ہے کبھی بھی تمہیں فون کر سکتی ہیں اچھا انو کی بات پتہ ہے کیا ہے انو کی بات یہ ہے کہ تمہاری لادلی بیٹی اپنے دیور پر ڈورے ڈالنے لگی ہے کیا بکواس کر رہی ہو تم تم جانتی ہو تم کیا بول رہی ہو میں وہی کہہ رہی ہوں جو فرخندہ نے مجھ سے کہا کیا کہا ہے اس نے تم سے یہی کہ فرخندہ نے انیلا کو سلیم کے ساتھ زبردستی تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہوئے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا خاموش ہو جے سکھوٹا بینہ سوچے سمجھے جو تمہارے دل میں آتا ہے بولے چلی جاتی ہو میری انیلا اسے نہیں کر سکتی اور ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی یقین ان کوئی اسے پسانے کی کوشش کر رہا ہے سہی کہہ رہا ہے سہی کہہ رہا ہے سہی کہہ رہا ہے تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جو مجھے معلوم ہے میرا دامن بدھاگ ہے تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گی موم نے خود دیکھا ہے تمہیں سلیم کے ساتھ مجھے تو بھولتے بے بھی شرم آ رہے گا شرم آ رہی ہے نام کو لیکن آپ کا بھائی اپنی تمام حدود پار کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں شرم آیا تم اپنا الزام سلیم کے سر پر ڈال رہی ہو جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ آپ کا بھائی نیک اور میں گھنے گاروں تو پھر یہ بحث کیسی ہے حمزہ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گناہگار ہو میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں جب آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں تم اس سے صفائیاں کیوں مانگ رہے ہیں میں صرف اپنی تسلی کر لینا چاہتا ہوں حمزہ میرا اللہ گواہ ہے میں گھنے گار نہیں ہوں انسان انسان کی آنکھوں دے ہی بات کی گواہی کوئی مانتا ہے انسان اور انسانی آنکھ وہ ہی دیکھتے ہیں جو اس کی سوچ ہوتی ہے کیوں کیا مام جھوٹ بول رہے ہیں جو سب انہوں نے دیکھا وہ غلط تھا ہاں جو سب انہوں نے دیکھا وہ غلط تھا کیونکہ کہ انہوں نے جس نظر سے دیکھا اس میں میں ہی غلط نظر آنگی پلیس 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 انیلا میں بول رہا ہوں مجھے سچ بتا دو سچ سچ جاننا چاہتے ہیں آپ سچ تو یہ ہے جو آپ کا پھائی جسے اپنی گھر کی عزت کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے وہ ایک حوث کا غلام ہے اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ اس نے پہلی دفع نہیں کیا پہلی بار نہیں کیا موسیقی موسیقی موسیقی